اسلام علیکم میری فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے اطلاع ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام پریشانی سے بچائیں آپ ہمیشہ میری دعا میں شامل ہیں مجھے اور میری فیملی کو ہمیشہ اپنی دعا میں شامل رکھیں چلیے آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ سونچ رہوں گے کہ میرے ہزبن یہ آفیس جا رہے لیکن یہ آفیس نہیں جا رہا اگر میرے ہزبن جا پہ نہیں جا رہے تو یہ کہاں جا رہے اتنی صبح تو چلیے میں آپ کو بتاتی یہ جا رہے ہیں فارم پہ بکرا زبا کرنے کے لیے سارے ٹولز لے جانے ہوتے ہیں ساتھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کور رول ہے جو آپ کے کلوٹس کو خراب ہونے سے بچاتا ہے یہ ایک ٹائپ کا فل ڈریس ہے جو آپ کے کپڑوں کو ڈرٹی ہونے سے بچاتا ہے کوئی سٹین یا کوئی دھبے یا کوئی داک سے بچاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کہیں ہنٹنگ پہ یا کوئی چیز کرنا چاہتے ہو اس پہ جو یا گارڈنگ کے لیے جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کلوٹس خراب ہوں گے تو یہ پورفیکٹ ڈریس ہے اس کے لیے زباہ کرنے کے لیے بھی پورفیکٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کچھ سٹوریج بیگز رکھے ہوئے سیزر رکھی ہوئی ہے اور گلوز ہے تھوڑے سے نائفز رکھے ہوئے یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے ہزبین ان کے فرنڈ کا انتظار کر رہے تھے یہ اپنے فرنڈ کے ساتھ جائیں گے ایک ہی کار میں انسٹیڈ آف ٹیکنگ ٹو کارز ڈی آ گوئنگ ایک کار اور یہ ساتھڈے کا دن ہے اور مورنگ سکس تھرٹی ٹائم یہاں میرے ہزبین کے فرنڈ آ چکے تھے ان کو پک کرنے کے لیے اور پھر سکس تھرٹی پہ یہ لوگ نکل گئے تھے تو جی یہ جا رہے ہیں فارم پہ یہ جو ہے یہ فارم لیڈی ہے جو ایک فارم چلاتی ہیں جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس ویجیٹیبلز یہ خود گرو کرتی ہیں اپنے گارڈن میں سارا کچھ تھا ان کے پاس نا ویجیٹیبلز فروٹس تو یہ آفر بھی کر رہی تھی کہ if you guys want to have this fruits ویجیٹیبلز you are welcome to take this آپ دیکھ رہے ہوں گے نا وہ جو ٹرک یا جو بھی چھوٹی سی وین ہے اس میں اور سارے بکرے تھے اور یہ لیڈی کے پاس آپ دیکھیں کافی سارے بکرے تھے ماشاءاللہ ہم نے ساتھ بکرے زبا کیے یہاں پہ جو ہے تین بکرے ہیں اور دوسرے چار بکرے ٹرنک میں ہیں ہم اکثر فارم پہ زبا کرتے ہیں بکرے جو ریگولر لینا ہوتا ہے لیکن یہ ٹائم سارے مرد حسرات جا رہے تھے تو اسی لیے فیملی نہیں گے کسی کی بھی ورنہ یہاں پہ کافی فن ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آپ جو آپ یہاں کے فارم دیکھو گارڈن دیکھو ان کے سارے ویجیٹیبلز گرو ہوتے ہیں ان کے پاس کافی سارے ڈکس ہے ہینس ہے ان کے ایکس ہے تو یہ بہت اچھا فارم ہے اور یہاں پہ یہ ایک اچھی بات ہے ان کے پاس ڈاغ نہیں ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن مجھے کافی ڈر ہوتا ہے اور یہاں پہ فارمز میں تو ڈاغ لازمی ہوتے ہیں چلے آج میں بتاتی ہوں کہ فارم پہ جا کر لوگ بکرا کیوں زبا کر آپ بک سٹی سے دور ہو اور آپ کو یہ فارم جو ہے آپ جب کنٹری سائٹ پہ رہتے ہو تو آپ کو کافی سارے فارمز مل جاتے ہیں جو کہ نیربائی ہوتے ہیں تو ایزی ایکسس ہوتا ہے کہ آپ خود ہی جا کر نہ بکرا زبا کر ایک تو یہ بات ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے زبا کرتے ہو خیر ہم سٹوڑ میں بھی جو لیتے ہیں وہ بھی حلال ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا ساتسفیکشن الگ ہوتا ہے کہ آپ نے خود کیا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ فارم پہ آپ زبا کرو تو آپ کو کم پڑ جاتا ہے less expensive ہوتا ہے اور سٹوڑ پہ زیادہ expensive مل جاتا ہے الٹھا یہ جو ہم فارم پہ کرتے ہیں یہ ہم کو زیادہ expensive ہو جاتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ یہ سارا کچھ آپ کی محنت ہوتی ہے آپ اس کو سارا کچھ زبا کرو اس کا کلین کرو سب کرو پھر اس کے لیے ہم کو پیسز بنانے کے لیے جانا پڑتا ہے رجانہ جو کہ 2 آورز کی ڈرائیف پہ ہے یہاں سے تو ہم وہاں جا کے اس کے پیسز کرواتے ہیں تو اس کا بھی الگ کاؤسٹ ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ سارا کچھ ملا کے جو آپ سٹوڑ سے بائی کرتے ہو بکرا اس سے expensive پڑ جاتا ہے ہم year میں دو یا تین بار چلے جاتے ہیں اس کا جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فارم کا جو environment ہوتا ہے وہ بلکل بھی different ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے یعنی کے mini zoo سمجھ لیں آپ ہر type کے animals ہوتے ہیں hen لے لیں chicken لے لیں cow لے لیں horse لے لیں وہاں پہ pony لے لیں اور جو ہے lamb goat sheep جو ہے یہ ہر قسم کے وہاں پہ animals ہوتے ہیں تو بچے کافی enjoy کرتے ہیں وہاں پہ اور یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ پائے بھول لو ایک normal activity سے آپ بلکل بھی different activity میں چلے جا رہے ہو تو یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ once in a while ہے آپ ہمیشہ نہیں کرتے ہو تو اب بہت اچھا ہے یہ اور ان کے پاس gardening بھی ہوتی ہے fruits بھی ہوتے ہیں vegetables بھی ہوتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتا ہے ابھی یہ سارے bags میں وہ ان سب کو offer کر رہی تھے کہ تم کو جو بھی چاہیے potatoes ہے carrots ہے tomatoes ہے اور apples ہے اور یہ سب organic fresh gardening ہے اور ایک ایک advantage ہے کہ آپ خود بکرا زبا کرو آپ کو fresh liver پایا سارا کچھ مل جاتے ہیں ہمیں تو بھائی big city میں جا کے لینا ہوتا ہے اور ہماری big city بھی Toronto یا vancourt کے جیسی بڑی نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھی ملتا ہے ہم کو کبھی available ہوتا ہے یا کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پہ fresh بھی نہیں رہتا ہے تو یہ ایک اچھا سا advantage ہے اگر آپ خود زبا کرو دیکھیں میرے husband واپس آ گئے تھے مجھے تو لگ رہا ہے یہ کافی تھکے وے اور ان کے جو bags کافی heavy لگ رہے تھے یہ تھکے وے تو ہوں گے کیونکہ یہ گئے تھے morning 6.30 پہ اور آئے شام کے 5 بجے اور یہاں پہ دیکھیں یہ fresh squash جو ہے یہ آ گیا اور بہت سارے tomatoes اور potatoes carrots بہت سارے چیزیں تھے اور اتنے bag heavy اتنے بھر کے تھے bag تو بہت سارے میں husband کو یہی کہنے لگی کہ میں کیا کروں اتنے سارے کیونکہ tomato already میرے garden سے ہے اور potato بھی میں نے shopping آپ کو بتایا تھا last week میں نے shopping کی تھی تو میں نے بڑا سا 5 kg bag لیا تو tomatoes potatoes کا تو وہ بھی میرے پاس تھا تو میں husband کو یہی کہہ رہی تھی پھر میں نے سوچا ابھی ہمارے پاس یہاں پہ new family move ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو میں ان کو تھوڑا سا ان کے پاس بھیج دوں چلے کوئی بات نہیں میں تھوڑا سا فرنس میں distribute کر دوں گی اور یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی farming کرتا ہے یہاں پہ تو وہ freeze کر کے رکھ لیتا ہے one year کے لیے نا tomatoes ہوگئے potatoes ہوگئے carrots ہوگئے سارا کچھ وہ freeze کر لیتے تو چلے کوئی بات نہیں میں بھی ایسا freeze کر لوں گے یہ apple تو بہت delicious تھے میں نے جب کا جب ہی try کیا تھا اور یہ جو کہتے نا مولا and soft سے ویسے اس type کے apples سے بہت اچھے تھے اور میں نے next day بچوں کو یعنی منڈ بچوں کو میں نے apple as a snack بھی پیک کر دیا تھا لنچ کے لیے اور یہ اتھنی برکت دے رہے تھے میں جتنے نکال رہی تھی اب ختم ہوں گے جب ختم ہوں گے لیکن یہ end ہو ہی نہیں رہتے بہت سارے تھے کافی سارے ماشاءاللہ میں نے اپنے لیے ٹری میں نکال کے رکھ لیا تھا بس میں اتنی لوں گی اور دوسرے جو ہے میں میرے فرنس کے پاس نہ بھیج دوں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ liver ہے fresh liver اور اس کے ساتھ سارا کچھ ہے heart ہے kidney ہے جو لوگ جس حساب سے کھاتے ہو ہم تو کھاتے ہیں ہم heart kidney اور liver کھاتے ہیں اور دیکھیں یہ اتنے سارے tomatoes ہے اتنے سارے آلو ہے potatoes ہے carrots اور آپ یہ اچھی بات ہے پائے دیکھیں آپ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے فارم پہ نا وہ لوگ جو لیکن میں یہ پریفر کرتی تو husband کو پتا تھا کہ میں یہ پریفر کرتی اس لئے وہ 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 بھون بھنا کر لے آئے پائے اور یہاں پہ husband کافی تھکی وے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ چائے پیلو آپ پہلے فیس سے ہی لگ رہا ہوگا کہ وہ کافی تھکے ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے آپ چائے پیلو اور اس کے بعد آرام کر لوں تو میں نے پھر چائے بنا کے پہلے چائے دے دی اور جو چائے پیتا ہے وہ کہتے ہیں وہ فریش ہو جاتا ہے تو میں نے ان کو چائے دے دی تو وہ تھوڑا سا پی کے ریلاکس ہزبر نہیں کیا تو یہ کافی تھک گئے تھے لیکن الحمدلللہ پھر بھی انہوں نے یہاں پہ بھی میری ہلپ کر یہ سارا کچھ انہوں نے کٹ کر کے دیا اور پھر میں سوچی کہ فریش کی بات الگ ہوتی ہے تو فریش اس کو بنالو تو میں یہاں پہ ککر میں بنا رہی تھی بس سارا کچھ میں نے مسالے سب کچھ دال دیا اور سیمپل سا دیلیش سٹی کلی جی کا سالن ریڈی ہو گیا تو فریش کی بات الگ ہوتی ہے اور آپ جا کے خود سے اس کو زبا کرو سلوٹر کرو یہ تو اور ہی الگ مزا رہتا ہے آج کا ویڈیو بس اتنا ہی تھا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز کمنٹ کے ذریعے ضرور اور آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں لائک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملتی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک دیں دیں روی گو بس 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 بس